سیزن کے ابتدا تھا میں نے کپس جو ایوری ہے گجرنوالا میں ان سے اسی حساب سے میں نے خریدیا ہے نہیں تو جا کے ڈائری کھول لو دیکھ لو تو یہ میرا وعدہ اور اس پہ میں چلوں گا انشاءاللہ جب موسم ٹھیک ہوگا تو میں اینس رنگ والے برڈ سے ہٹ کر جو ہماری بہنی ہیں جن کا برڈ نہیں بکرا وہ میرے بزرگ جن کو برڈ بیچنے نہیں آتا آپ کے پاس میں آؤں گا کیونکہ اس وقت میں البائنو سپلٹ ریڈ آئی خریدوں گا انشاءاللہ کس ریٹ پہ اپنی افیشل پارٹنس سے چھ ہزار روپے کے حساب سے جس میں اینس کا بیبی رنگ ڈلا ہوگا جو میرے گھر کے نہیں ہیں وہ میں موقع مناسبت دیکھ کر ریٹ انانونس کروں گا البائنو کا فیوچر تھا ہے اور رہے گا آج آپ کو سمجھنا چاہیے ریٹ موقع مناسبت سے جنوری کا ریٹ فیبوری میں نہیں ہو سکتا فیبوری والا ریٹ مارچ میں نہیں ہو سکتا مارچ والا ریٹ اپریل میں نہیں ہو سکتا اپریل والا ریٹ جون میں نہیں ہو سکتا جولائی میں نہیں ہو سکتا جسمر میں نہیں ہو سکتا ہر وقت میں ریٹس مختلف ہوتے ہیں آج ویڈیو اختتام کرنے کے لیے آپ کے تھوڑے قریب آ رہو بلکہ جوان کو میں بلاتا ہوں بیدھا رہو مجھے ایک بات بتائیں جب بڑی عید ہوتی ہے آپ کے کھوپڑی میں لبت گصہ ہوتا ہے یا بڑا بکرا بکرا ہوتا ہے نا آپ انہیں قربانی کرنی ہوتی ہے آپ انہیں گائیں بچہ یا جو بھی آپ زبا کرتے ہیں وہ سر پہ سوار ہوتا ہے جب رمضان آتا ہے آپ رمضان میں توجہ افطاری پہ تراوی پہ یہ آپ انہیں لبت پہ کرتے ہیں جتنے بھی اسلامی رسوم آتے ہیں ہمارے ملک میں اسلامی فیسٹیبلز ہیں محرم الحرام کے جو جو سیکرڈ دن ہیں ان دنوں کی اندر عام طور پہ برڈز کی سیلنگ سلو ہوتی ہے یہ میں دو ہزار نو سے دیکھ رہا ہوں گرمی کی شدت میں حبس کے موسم میں برڈز بکنے بند ہوتی ہیں خریدار کہتے ہیں مجھ سے تو مری جانا ہے گھر میں ایسی نہیں لگا ہوا ہم خود وقفے وقفے سے کولر چراتے ہیں ہم برڈز کے لیے ایسی کہاں سے لے سخت سردی میں آپ لوگوں نے تجربہ کر لی ہے پھر سوال پوچھا جاتا ہے سال کے سب سے بہترین دن مہینہ کون سو ہوتا ہے سیلنگ کے لیے بتا دو مارچ ایپرل یہ دو مہینے سب سے تگڑے مہینے ہیں جس میں سیلنگ ہوتی ہے مارچ اور ایپرل اس کے علاوہ برڈ نہیں بکتا بکتا ہے اب اس سے اچھا برڈ کب بکتا ہے سپٹیمبر اکٹوبر میں کیوں گرمیوں میں لوگوں کے برڈز مری ہوتے ہیں نر کے ساتھ مادی لگائی تھی مادی مر گئی یہ بندہ اب تلاش کرے گا پوسٹ لگائے گا البائنو سپلٹ ریڈ آئی مادی ریکوائیڈ کریمینو مادی ریکوائیڈ بلو ڈان فیلو مادی ریکوائیڈ گرین ڈائلوٹ اپ لائن سپلٹ بی ون بی ٹو مادی ریکوائیڈ کیوں نر پڑا ہو ہے مادی مر گئی ہے تو جس میں ہولڈنگ پاور ہے جوانوں وہ کاروبار سے ہی کر پاتا ہے میں نے آپ کو کیا بتایا ہزار روپے کا برڈ مجھے مہینے کا پڑتا ہے بریڈنگ سیزن میں آف سیزن میں یہی برڈ مجھے پانچ سو روپے کا پڑتا ہے تو میں پانچ سو روپے ایک برڈ کو کھلا کر زندہ رکھ لوں اور جب بریڈنگ سیزن اوروٹ پہ ہو میں اسی برڈ کو دگنا قیمت میں بیچ سکوں کہ یہ بہتر کاروبار نہیں ہے تو مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہوا ہوگا ویڈیو لمبی تھی اور میری باقی پیرنگ والی ویڈیو سے ہٹ کے تھا میں نے چاہا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ آگائی دوں جو اگلی ویڈیو آئے گی پیرنگ کی اوپر مجھے پھر اس کے اندر یہ بار بار یہ ساری چیزیں سمجھانی نہیں پڑیں گی پھر دردر 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 پیرنگ آپ فائدہ اٹھاؤ گے دعاوں میں یاد رکھنا اور ریو کے ساتھ مجھے بہت مزار ہے اللہ حافظ